بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا چالیں ٹھیک ٹاکے میں ہوں قرامت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ککنگ آج ہم اپنے ویورز کے لیے ایک اور نئی ریسپی لے کے ہیں ریسپی ہے مٹن کڑائی کی جو گھر پر بڑی آسانی سے آپ تیار کر سکتے ہیں اور یہ بڑے کم لوگ اس کو جانتے ہیں اور آئیے ہم آپ کو اس کی بنانے کا طریقہ بتائیں گے اور بڑا یہ سگرٹ طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو میں میری آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے تو آئیے ویڈیو کو آگے کرتے ہیں سٹارٹ مٹن بنانے کے لیے کرتے ہیں سٹارٹ کڑائی رکھتے ہیں فلیم کو ابھی آن نہیں کرنا تو فلیم کو کریں گے بعد میں آن سب سے پہلے ہم نے لیا ہے مٹن ایک کلو مٹن لیا ہم نے فرائی میں ڈالتے ہیں اس کو اس کے بعد اس کے اندر ڈالے گے دہی ایک پاؤ دہی لیا ہم نے دہی ڈالتے ہیں اس کے اندر پیاز لیا ہم نے دو سے تین میڈیوم سائز کے پیاز لیا ان کو براون کا لیا تھا ہم نے پہلے براون کا لیا یہ بھی ڈالیں گے اب ہم نے لیا ہے ادھرگ لیسن اور ہری میرچ کا پیسٹ یہ ہم نے تین چمچ لیا ہے ڈالیں گے نمک ایک چمچ بعد میں اس کو اجازش کر لیں گے جترہ چاہیے ہمیں زیرہ ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ اس کے بعد ڈالیں گے کالی میرچ ایک نمک ایک چمچ سرک میرچ ڈالیں گے ایک چمچ سکھا دنیا ڈالیں گے ایک چمچ حلدی ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ دو عدد بڑی لچی اور دالچینی کے پین چار ٹکڑے ڈال دیں اور ساتھ میں لونگ ڈال دیں اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک لٹر پانی اب اس کو مکس کر لیں گے اور سب سے جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر وہ سکرٹ چیز جو ہے وہ ہے آئل آئل اس کے اندر ادھر نہیں ڈالیں گے آئل اینڈ پہ ڈالیں گے اینڈ پہ ڈالیں گے اس لیے کہ آپ کا جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ گوشت ہارڈ ہو جاتا ہے گلتہ نہیں ہے جلدی بہت ٹائم دیتا ہے اس وجہ سے آئل کو ہم بالکل اینڈ پہ ڈالیں گے اور یہ گوشت بلکل گل چکا ہوگا لوگ پریشر لگاتے ہیں پریشر نہیں لگانا ہے اس کو کڑائی میں ہی پکائیں گے اور اتنا زبزس ہی پکے گا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آئل بالکل اینڈ پہ ڈال جائے تو اب فلیم کو کرتے ہیں ایک دفعہ فلیم کو ہائی پہ رکھیں گے تاکہ بوائل ایک دفعہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ڈککن دے کے بند کر دیں گے اور اس کو چالی سے پنتالیس منٹ کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تو اب اس کے اوپر ہم ڈککن رکھتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں بند تو ملتے ہیں پنتالیس منٹ کے بعد پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو کرتے ہیں ہم ایک دفعہ چیک کہ مٹن مارا گل چکا ہے کہ نہیں گلہ ابھی تک چیک کرتے ہیں بہت زبزت شموع آرہی ہے اس کی تو کرتے ہیں اس کو ایک دفعہ چیک پنتالیس منٹ کے لئے دوبارہ پکائیں گے گل چکا ہے ہمارا گوست ربزت گلا ہوا ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل ایک کپ ڈالیں گے آئل ایک کپ ڈالیں گے آئل آئل ڈالنے کے بعد اس کو پندرہ منٹ کے لئے دوبارہ پکائیں گے تاکہ ہمارا آئل جو ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو جائے آئل اینڈ پر ڈالیں گے تو یہ ہارڈ نہیں ہوگا آپ کا مٹن یا کوئی بھی آپ پکا رہے ہیں بڑا پکا رہے ہیں بیف پکا رہے ہیں آپ ہارڈ نہیں ہوگا وہ اینڈ پر ڈالیں گے آئل پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہمارا مٹن تو اس کو اب کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اب ہمیں ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب ہمیں اسے کریں گے گارنش اب ہم اسے کریں گے اب ہم اسے کریں گے گے دیکھیں کتنا زبست کال چکا ہے یہ خشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے اور بہت زبست گلہ ہے یہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ مسلم موسیقا موسیقی